پھر دو ساشی قوان صاحب ہیں جو کہ استحقام پاکستان پارٹی کی سپوکس پرسن ہیں اور ان کی رانوم ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے فلیکسوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے میں عوام کے دلوں میں بستی ہوں تو کیا وہ آپ کے دل میں بستی ہیں؟ بلکل نہیں ہمارے دلوں میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بستا ہم جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا وہ خود اپنے ہاتھ سے کمانے والے بندے ہیں حالات و واقعہ دلوں نے جو خراب کی ہیں نا ان کے ذمہ دار بھی یہ خود ہیں جہانگیر ترین ہماری پارٹی کا دماغ ہے اور علیم خان ہماری پارٹی کا دل ہے تو کیا یہ دماغ اور دل عوام کے دل اور دماغ میں جگہ بنا پائیں گے؟ جان یہ جگر یہ دماغ دماغ یہ فضول باتیں ہیں بیسیکلی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب یہ کچھ انسان ہے لیکن سیاست ان کو آتی نہیں ہے باندھرا ہے تمہارچہ صاحبی اولا صاحب ہے آپ کے خیال میں بہتر ہوگا نوازشریف صاحب جب پرائیم نیسٹر بن جائیں گے؟ سر انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہم تو کوشی کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے عمران خان صاحب آجیں بہتر ہو سر فردوس عاشق آبان صاحب ہے جو کہ استحقام پاکسنل پارٹی کی سپوکس پرسن ہے اور ان کی رانوم ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے فلیکسوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ماں عوام کے دلوں میں بستی ہوں تو کیا وہ آپ کے دل میں بستی ہیں؟ بلکل نہیں ہمارے دلوں میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بستا بہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے پچھلے چار سالوں میں اس کا بھگتان نبی طرف ہم بھگت رہے ہیں یہ تو بھی عمران نواز شریف صاحب آئے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا بنتا کیا نہیں بنتا یہ سب خیالی باتیں ہیں یہ سیاست کے بھی ایک رولز ہوتے ہیں انہوں نے جو یہ آپ کے بات کی ہے نا ہم لوگوں کے دلوں میں بستی ہیں ہمارے دلوں میں کوئی بھی نہیں بستا ہم جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا وہ خود اپنے ہاتھ سے کمانے والے بندے ہیں حالات و واقعہ دنوں نے جو خراب کی ہیں نا ان کے ذمہ دار بھی یہ خود ہیں ہم جو ہے نا وہ اس طرح پریشان ہیں ہاں ذہنی طور پہ انہوں نے چار سال میں جو ہمارے ساتھ کیا ہے یہ صرف اپنی کھیڑ کھیلتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ فردوس عاشق مانجو صاحب ہے یہ اہمیں فضول سی گفتو کر رہی ہیں دو ٹکے کی عورت نہیں ہیں ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے کام بھی نے انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے کچھ کیا ہے ہمارے ملک کے لیے کچھ کیا چار سال صرف اور صرف نقصانات ہمیں ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوئے اچھا ان کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جس سٹیٹمنٹ میں وہ کہتی ہیں کہ جہانگیر ترین ہماری پارٹی کا دماغ ہے اور علیم خان ہماری پارٹی کا دل ہے تو کیا یہ دماغ اور دل عوام کے دل اور دماغ میں جگہ بنا پائیں گے بہر کے اب جو ہے علیم خان صاحب ایک ٹائم پہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے اپنے علاقے میں گھڑی شو میں کافی ان آٹ انہوں نے کیا ہے انہوں نے گریب لوگوں کے ساتھ بڑی تعاون کیا صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اب جو ہے علیم خان صاحب کی جو آواز بنتی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں جو آج سے پانچ سات سال آٹھ سال پہلے جو میں نے سنا جو دیکھا میں وہ کہہ رہا ہوں اور جو واقعی رہے گی بات یہ جہاں گیر تین صاحب کی ان کا تو میں نے کوئی اتنا خواہ سے نہیں سنا یہ دل اور جان یہ جگر یہ تماغ تماغ یہ فضول باتیں ہیں کچھ نہیں ہیں اس ٹائم وہ سارا جو ہے نا سارا نقصان جو ہے وہ عمران خان وہ گترا ہے ان سب کی یہ سارے چٹو بٹی ڈال کے نا ان سب کی غلطیاں عمران خان کے سر پر ہیں اور عمران خان صاحب ان کو لے کے چلے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ چلیں گے لیکن یہ سب کوئی ایک چٹی کی بٹیو نہیں ہے ان سب کو پہچان عمران خان صاحب نے دی بیسکلی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب ایک اچھا عمران خان ہے لیکن سیاست ان کو آتی نہیں ہے باندھرہ تماؤچے صاحبی والا صاحب ہے بہر کہ اب یہ جو عبائیں ہیں یہ سیاست دان ہے بہت بڑے ان کو تنیا جانتی ہے اور ان کو کام کرنا بھی آتا ہے سیاست دان ان کو کہتے ہیں کون آپ کے خیال میں سیاست دان ہے یہ نواز شریف بغیرہ جو ہے نا یہ سیاست دان صحیح معنی میں اچھا کریں برا کریں لیکن ان کو سیبش کرنا ہے بھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے بلکل وہ تو بزنس مائنڈ سیٹ لوگوں سے اس کو سب بکتا ہے خرید لو آپ دیکھیں بیسکلی پتا کیا بات ہے یہ آیا نا اب یہ کاروبار کی ریشو بھی چینج ہوگی کرزے بھی اتریں گے لگائے گا بھی کھائے گا بھی واللہ علم یہ جو بھی ہمیں پتہ ہمارے جو پچیس سالوں میں سوکھا کرے گا آپ کے خیال ہاں ہاں ہمارے جو اس طرح حالات و واقعات ہوئے پڑے نا اللہ اللہ اور اس کا رسول ہے اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں لیکن اللہ نہیں بندے بھیجی ہوتے ہیں مسیلہ مسیلہ دیکھیں جی وہ اگر ہمارے اوپر آیا ہے تو یہ بھی اللہ کی کوئی میر بانی ہے ورنہ تو چور دوبارہ چوری کرنے پکڑا ہی جاتا ہے آپ کے خیال میں بہتر ہوگا نوازشریف صاحب جب پرائیم نیسٹر بن جائیں گے سر انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے عمران خان صاحب آجیں بہتر ہو ہمیں کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نوازشریف صاحب یا عمران خان صاحب فیلحال تو نوازشریف صاحب ہمارے دلوں میں بستے ہیں فیلحال ہماری تو کوشش یہ ہے کیونکہ پچھلے پچیس سال میں جو بھی ہے انہوں نے کیا ہے آپ لاہور کو دیکھ لیں آپ جہاں پہ ہم رہتے ہیں لاہور دل ان کو انہوں نے بہتر سے بہتر کیا جان لگائی ہے پیشاک انہوں نے کام کیا لیکن سر وہ کام اس طرح کیا کہ سود پر کرزہ لیا ہے اور وہ کرزہ بھی واپس نہیں کیا اس میں سے لگائے بھی ہے اور کھائے بھی ہے ہاں اگر کرزہ واپس کر دیتے تو پھر سمجھ دے کے لیول پلینگ فیلڈ ہوئی ہے لیکن صرف تصویر کا ایک رخ دے کے فیصلہ کر لینا یہ مناسب نہیں ہوتا آپ کے خیال میں دیکھیں جی یہ تو اپنے اپنے دل کی بات ہے آپ کو کہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں مجھے جتنا پتہ ہے میں تو اتنی بات کروں گا یہ روڈ سڑکے پل سارا ناشیس آپ نے بنایا ہے یہ انڈویجل بات کریں تو یہ بہت اچھا کام کیا اگر یہ سہود والی بات آپ کرتے ہیں سہود میں کرزہ لیا باری اور کرزہ ہم نے اتارنا ہے وہ ہم نہیں اتاریں گے وہ ہمیں پتہ ہے اور ابھی تک اتارا نہیں ہے نہیں اتارا ہمیں پتہ ہے یہ نقصانات ہمیں بھرنے پڑے ہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈڈڈڈڈڈ دو دو لاکھ روپے کا کرزہ ہی ہے یہ بھی میں میں پتہ ہے اس فیس کا میں پتہ ہے لیکن ایک اب جو اب اس کے لئے وہ آپشن نہیں ہے پاکستان کے لئے پاس آسف زرداری صاحب کے بارے میں بلکل کچھ بھی نہیں وہ تو پاکستان کے پوری دنیا کے نمبر من چور عبدالعالیم خان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے اچھے انسان ہے اگر وہ پرائم نشٹر بن جائیں دیکھیں جی ایسے تو کسی کو بھی نہیں اٹھا کے بنایا جا سکتا بسکلی جو بات ہے پبلک سپورٹ تو چاہیے ہوتی پبلک سپورٹ چاہیے ہوتی علیم خان صاحب کے حلقے کا علیم خان کے حلقے کا خود سروے کر چکا ہوں بہت پاسٹیو ریمارکس لوگ دیتے ہیں لیکن سار جو پی ٹی آئی والے ہیں یا ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لینڈ مافیا ہے وہ کیوں کہتے ہیں علیم خان صاحب کے میں ابتات ہوں اس کو کیا کہتے ہیں ان کے بعد اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اب ایک دم میرے پاس پیسہ آجے تو آپ کہیں گے یارے اس کے بعد تو ہوتا ہی کچھ نہیں تھا یہ تو پرانی سی سیمینٹی پہ پھیڑتا تھا آج اس کے بعد کروڑوں آگے تو ایک چال چلنی ہوتی کسی کو پوزیٹیو گرانے کے لیے چال چلنی ہوتی ہے اب اگل اللہ اللہ نے اس کو دیا اس نے لوگوں پہ لگایا بھی اس نے اپنے ایریئیس میں ہر بندے کو کبھی ون ٹو فائیو کبھی سیمینٹی کچھ بھی یار آخر کچھ تو کیا نا یار ایریئیس بنائے اپنے علاقے میں پانی کے پمس لگائے ہر چیز کیا آپ ادھر کے رہنے والے ہیں میں ادھر کا رہنے والا نہیں میں نے وہاں کا سروے کیا جو باتیں آپ بتا رہے ہیں وہی باتیں وہاں کے لوگوں نے مجھے بتائیں میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے جو آئے ہمارا الحمدللہ جو ہے مسلمانوں کے لیے پاکستان کے لیے بہتر ہو وہ کوئی بھی ہو تو کیا لگتا کہ ان کے جو پارٹی استحقام پاکستان پارٹی وہ کیا سیاست کی اس ٹیموں میں اپنی جگہ بنا پائے گی کہیں کوشش تو الحمدللہ نیت سے تو آئے ہیں اس دفعہ ان کے پاس بھی کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہے اب یہ سمجھ تو بہت کاما باہم انتخابات آنے والے ہیں بلکل ان کے پاس کتنا ٹائم نہیں ہے اس دفعہ تو نہیں چلے اگلی دفعہ اگلی دفعہ کوئی پتہ کچھ نہیں ہے بھی ان کو کچھ کرنا پڑے گا اس کے لابے کچھ نہیں ہے ملک کے لیے کچھ کرنا پڑے گا ملک کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اپنے پلے سے لگانا پڑے گا پھر جا کے کچھ ان کی کوریج ہوگی otherwise this is not fair thank you so much for your time